ہیلو اور اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ سب ہی اچھے سے ہوں گے سب لوگ خیرت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھ سمیسٹر ہسٹری کا گیس پیپر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جن کے چانسز ہیں آپ کے اگزام میں آنے کے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چینل سے ہمیں کچھ بھی فائدہ مل رہا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ویڈیوز بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکے اور ہمیں بھی سپورٹ مل سکے اور ایسی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہے تو سب سے پہلے ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ آپ اپنے سلبس کو پڑھ لیں سارا سلبس یہ کچھ important questions ہیں جن کے chances تھوڑے extra ہیں زیادہ ہیں minimally آپ کو یہ سلبس آپ کو یہ question پڑھ لینے چاہیے exam pass کرنے کے لئے اگر آپ یہ والا یہ portion پڑھ لیتے ہو جو بھی اس میں دیا گیا ہے یہ questions touch کر لیتے ہو تو آپ کے chances اچھے رہیں گے exam کو clear کرنے کے exam کو pass کرنے کے لئے تو چلیے ویڈیوز start کرتے ہیں تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے short answer میں پوچھا جا سکتا ہے what is اکتا اکتا کیا ہوتا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے question number second is what do you mean by جاگیرداری system جاگیرداری system کیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے short answer میں تیسرا define drain of wealth drain of wealth آپ کو define بھی کرنا ہوگا وہ short answer میں بھی آ سکتا ہے اور اگر long answer میں آیا تو define بھی کرنا ہوگا اور اس کے reasons کیا ہیں drain of wealth کیسے ہوا وہ بھی آ سکتا ہے تو اب drain of wealth کو بھی پڑھ لیجیے گا ٹھیک ہے یہ بھی important question ہے what is sufism sufism کا پوچھا جا سکتا ہے کہ sufism کیا ہے fifth question describe the characteristic features of harapan civilization harapan civilization جس کو ہم in this valley civilization بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے features وہ آپ کو describe کرنے وہ آپ کو لکھنے ہیں sixth question elaborate the religious and social life of later vedic people جو religious اور social life تھی later vedic people کی لوگوں کی وہ آپ کو elaborate کرنی ہے vedic early vedic ہے اور later vedic تو یہ آپ نے اپنے سر بس میں پڑھ رکھا ہوگا question number seven is what were the main teachings of sufism and bختی moment بختی moment اور sufism کی جو important اور main teachings تھی وہ کیا تھی وہ آپ کو لکھنی پڑیں گی آ سکتا ہے question آپ کے exam اس کے chances ہیں question number eight define deindustrialization deindustrialization define کرو یہ کیا ہے ٹھیک ہے ninth question discuss marcalese minute of modern education marcalese minute آپ کو discuss کرنے ہیں modern education کے جو marcalese نے minutes دیے ہیں جو اس نے وہ بتایا ہے تو وہ بتائیے وہ لکھئے آپ یہ آپ کا question آ سکتا ہے tenth question brahmo samaj and aligar moment brahmo samaj کے اوپر note لکھنا ہوگا اس کے features لکھنے ہوگے اور aligar moment کیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کے exam میں آ سکتا ہے تو چلیے eleventh question آپ دیکھ سکتے ہیں describe bheem rave ambidgar's contribution in dalit moments dalit moments میں bheem rave ambidgar کی کیا contributions ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ پڑھ لیں کیونکہ اس کا بہت بڑا role رہا ہے dalit moments میں تو اس کے chances ہیں اس question کے exam میں آنے کے تو اچھی طرح سے اس کو بھی پڑھ لیں question number twelve give important factors of deindustrialization deindustrialization کے important factors کیا ہیں کیسے deindustrialization ہوتی ہے اس کے کچھ important factors آپ کو لکھنے ہوں گے یہ short answer میں بھی آ سکتا اگر short answer میں آیا تو یہ کچھ important questions تھے ان کو آپ اچھے سے revise کیجئے پڑھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا یہاں پہ آخر میں کہ question کے آنے کا طریقہ کچھ اور ہو سکتا ہے بلکل exactly ایسے نہیں آسکتا ہے جیسے میں نے آپ کو جاگرداری سسٹم آپ directly ایسے نہیں پوچھا جا سکتا ہے define جاگرداری سسٹم ایسے آسکتا ہے لیکن question same answer آپ کا same رہے سب ہی questions کے لیے تھوڑا سا question پوچھنے کا style الگ ہوگا change ہوگا لیکن باقی question کا answer وہ سب کے لیے same رہتا ہے تو یہ بات آپ پتا ہونی چاہیے اکثر students کو یہ غلطی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سر یہ question تھا یہ نہیں آیا تھا لیکن question وہ ہی ہوتا ہے answer لکھنے کا طریقہ بھی آپ پتا ہونی چاہیے question سمجھ سب سے پہلے question understand کرنا یہ important بات بنتی ہے question understand کرنا چاہیے کی کی پوچھا جا رہا ہے تو یہ کچھ important questions میں نے آپ کے guess میں رکھے ہیں ان کو minimum touch کرنا ہے اور آپ کی chances اچھے رہیں گے اگزام کو پاس کرنے کے لئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو مہتبوں لگتی ہے تو اس ویڈیو کو forward کر دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ